تجوید بلکہ ہر سطر میں اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے قرآن مجید اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو آئیے ہم بھی اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے تجوید سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے خوش الہانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہیں استغفراللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھئے اچھی آواز سے پڑھنا کافی نہیں ہے اگر حروف کے مخارج سہی نہ ہو حروف کی صفات درستہ دانہ ہو اور تجوید کے قواعد میں غلطیاں ہوں مثلا مخارج کو لیتے ہیں واللہ علیم اگر کوئی اس کو اس طرح پڑھے واللہ علیم تو مطلب ہوگا علیم کا مطلب اللہ جاننے والا ہے علیم یعنی اللہ دردناک ہے استغفراللہ کتنی بڑی غلطی ہوگی صفات میں غلطی ہو سکتی جیسے اللہ اکبر ہے اس کو اگر کوئی پڑھے اللہ اکبر یہ اچھا نہیں لگتا یہ جو ہے نا عربک نہیں ہے قواعد میں غلطی ہو جیسے خلقنا اس کے بجائے کوئی اس کو خلقنا پڑھے تو مانوں میں زبردست تبدیلی آجاتی ہے بلکل اولٹ پلٹ ہو جاتا ہے خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا بلکلی مطلب کی جانی نکل گئی تلاوت کے دوران ہم سے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے اسے صحیح طریقے سے نہیں سیکھا یا نہیں سیکھایا گیا اور مادری زبان جیسے اردو کا اثر ہے اس میں یا تجوید کا پتہ ہی نہیں چل سکا یا سیکھا ہی نہیں تو ہمارے اس کورس کے مقاصد ہیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں آپ کی مدد کرنا تجوید کے بنیادی قواعد ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے سکھانا ساتھ ہی یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ یہ قواعد کیوں اہم ہیں اور بار بار آنے والے الفاظ کے ذریعے ان قواعد کی مشک کرنا سارے اسباق میں ہم ساڑھے تین سو الفاظ کی مشک کریں گے جو قرآن کریم میں تقریباً چالیس ہزار بار آتے ہیں نکم بیش پچاس فیصد قرآن مجید کی درست طریقے پر تلاوت کرنے کے بعد آپ کو خود ایک خوشی ہوگی اور پڑھے کا مزا آئے گا اس لیے کہ آپ اللہ کے کرام سے قریب تر ہوتے رہیں گے کیا تجوید اتنے کم وقت میں سیکھنا ممکن ہے والی یاد رکھئے کہ تجوید میں مہارت کے لیے تو کافی وقت لگتا ہے لیکن ہمارے اس کورس کے ذریعے آپ تجوید کی بنیاد سے فرنڈمنٹل سے واقف ہوں گے اہم حصولوں کو جان لیں گے اور ان کو عمل میں لانے کے سادے اور محصر طریقے سیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ بہت ہی آسان سادہ اور مختصر کورس ہے صرف تین منٹ کے تین سے پانچ منٹ کے اسباق کے ذریعے ہم اس کو مکمل کریں گے تو شیطان کو ہرگز یہ کہنے کا موقع نہ دیجئے کہ آپ مشغول ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سمجھنے عمل کرنے پہنچانے ایک توفیق دے وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ